آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیو پر زمانہ میرے نبی کو فقیر کہتا ہے وہ بادشاہوں کو بھی خیرات کر گیا زمانہ میرے نبی کو فقیر کہتا ہے وہ بادشاہوں کو بھی خیرات کر گیا میرے دوستو میں بلا کسی تمہید و تعفیر کی ایک ایسے شخص کو میں آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں جن کی شخصیت قابل قدر ہے جن کا ترزے تقلم قابل رشت ہے جن کے نشیب و فرانس قابل فہم ہیں جن کے افہام و تبھیب قابل ستائش ہیں جو گیتہ رگوید اتھر وید بائی بائی رمائن سے اور جنم ساخی ویڈیو جسی کتابوں کی عبارتوں سے سمجھائیں گے جن کی شخصیت سے اہل حدو نہیں بلکہ بیرون حدو میں مستفیض ہو رہے ہیں جن کا اثر و رسول پرے برے پندیتوں پر جمع ہوا ہے میرے دوستو جن کے متاہ آج کل کے گروہ نانک تلسی داست کبیر داست گروہ نانک ہے میرے دوستو جن کی شخصیت پر جن کی فساد پر ماہرین سلسکر کی حرم و پریشان ہے میں برہی یقین اور آرزو اور طبنہ کے ساتھ میں بزارش کر رہا ہوں حضرت اللہ میں مانانا عبدالجبار صاحب کلیبی چطربیدی صاحب پشیصور از خاندربانہ سے کہ حضرت آپ تشریف لائے اور آپ تک خطاب نائیب سے ہم سامنے کے نوازے اس شیر کے ساتھ حضرت تستقبال ہے کہ ہر مسرد بھی وحیی غم بھی وحیی دیتا ہے بلیبا اسمان اللہ ہر مسرد بھی وحیی غم بھی وحیی دیتا ہے دھوپ اور چاندہ محصہ بھی وحیی دیتا ہے زخم لگتے ہیں اس کی اجازت کے دیتے ہیں اور پھر زخم مرہم بھی وحیی دیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم الحمدللہ الذي خلق الانسان وعلمه الغیان والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى آله وآصحابه الکرام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد وقال اللہ تعالی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وقال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم بلغو عنی ولو آیا او کما قال علیہ السلاة والسلام نتسیا قصد پترستی لکی نچی شتار دیوچا تسیا لگرمو سکار نم کرنا دھپا دھپا دھپو نچاسیا کس جنیتا نچا دھپا یو ماما جمنا دینا چوویت لکے میں ایش ورم اسم مدحس ملتی بیسو سروپاپیا اسمال اللہ اللہ تین کو ونش بیوت بھاری تب تک سندر مدی گویا بنا محامد پار نہ ہویا تب سے مانو جندو بکھاری سمرت نام ایورت بھاری ہر سندر نرمان نہ ہوئی تلسی وچن سچ سچ ہوئی اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اینک حمید مجید دلیل کام آئے گی نہ دعوی کام آئے گا دلیلیں کام آئے گی نہ دعویٰ کام آئے گا فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا بتاؤں میں تجھے انسان کہ کیا کیا کام آئے گا بتاؤں میں تجھے انسان کہ کیا کیا کام آئے گا تیرا حسن عمل پاکیزہ جذبہ کام آئے گا جی تیرا حسن عمل پاکیزہ جذبہ کام آئے گا اب کچھ ہمارے بھائی جو گاؤں میں سماج میں شراب پیتے ہیں شیر دکھئے گا کہ صدا انگور کی بیٹی سے رشتہ جوڑنے والو صدا انگور کی بیٹی سے رشتہ جوڑنے والو سراہی کام آئے گی نہ پیالہ کام آئے گا جی رکھے ہو بجا کر ڈھول تم مائے محرم میں یہ دھولک کام آئے گی نہ تاشا کام آئے گا نمازیں چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والو نمازیں چھوڑ کر میدان میں کرکٹ کھیلنے والو یہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا یہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا خدا کا خوف کر ظالم کہ خدا کے اس عدالت میں خدا کا خوف کر ظالم کہ خدا کے اس عدالت میں نہ سیاست کام آئے گی نہ غلبہ کام آئے گا اور جو لوگ سسرال جاتے ہیں شد شدہ اگر سسرال میں گربر کرو گے مار کھاؤ گے اگر سسرال میں گربر کرو گے مار کھاؤ گے نہ سالی کام آئے گی نہ سالہ کام آئے گا نہ سالی کام آئے گی نہ سالہ کام آئے گا میرے محترم بزرگو آنے والے مہمانان کرام اسٹیج پر رونق افروض علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز و معاقر سامین کرام اور جتنے بھی لوگ یہاں اپستت ہیں خواہو ہمارے مسلم بھائی ہیں یا ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں سبھی کو میرے طرف سے پیار بھرا سلام ہے اور سبھی کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمت کی وقت نکال کر اس صبح میں اس جلسہ میں آپ نے تشریف لائیا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت نکالنے کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدل آتا فرمائے میرے محترم بزرگو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مکمل صورت کی تلاوت کی ہے قلو اللہ احد اللہ السمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ اس کے بعد میں نے غالباً سطرم پارے کے ایک آیتِ قریمہ کی تلاوت کی ہے شاہد افاظِ کرام کوئی ہوں گے تم کو معلوم ہوگا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَلَمِينَ اور میں نے رگوید سے اثر وید سے یجر وید سے شام وید سے گیتا سے بھگوت گیتا سے میں نے کچھ شلوق پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہمارے برادران وطن بھی عام وجود ہیں اور ہمارے برادران وطن میں ایک جن کو بڑی تعظیم کی جاتی ہے بڑی عزت کی جاتی ہے جیسے ہمارے مذہب میں علماء اکرام کی تعظیم ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے ہندو بھائی میں پنڈیت جی کی بہت تعظیم ہوتی ہے عزت ہوتی ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کے محفیل میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمجھ میں ان کو اسٹیج پر لانا چاہیے ان کی عزت کرنی چاہیے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی رضا خار ہیں تو ان کو عزت کے ساتھ اسٹیج پر لانے کی ذہمت گوارہ کریں گے ان کی تعظیم کریں گے ہمارے گاؤں کے سماج کے مائناز سخصیت ہیں اور وہ عزت کے لائق ہیں انہوں نے اپنا وقت گوایا ہے اور مقام حاصل کیا ہے پنڈیت جی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں نام تو نہیں جانتا ہوں اور ان کی قدر کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں میرے محترم بزرگو میں نے کئی سلوک پڑے ہیں اور وقت کی قلت ہے مختصر انداز میں پیار محبت کی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے محترم بزرگو قرآن سے سوال کیجئے کہ اللہ کتنے ہیں تو قرآن جواب دے گا کہ اللہ ایک ہے عشور ایک ہے ہمارے برادران وطن کے پاس جتنی بھی پستکیں ہیں ان سے بھی آپ سوال کیجئے گا پستک گواہی دے گی کہ اللہ ایک ہے عشور ایک ہے قرآن میں میں نے کہا قرآن کی صورت میں نے پڑھ کے سنائی قرآن میں لکھا ہوا ہے قلو اللہ احد اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ سمد واللہ بے نیاز ہے لم یلل ولم یولد اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا ولم یکل لہو کفوان احد اس کا نہ کوئی ہمزر ہے اس کا نہ کوئی سازی ہے اس کا نہ کوئی شریک ہے میرے مہترم بزرگوں خالقِ کائنات مالکِ عجیسما کا تذکرات توحید کا دھنکا وید کے اندر بھی بجایا گیا ہے آپ اٹھائیے اثر وید اثر وید میں لکھا ہوا ملے گا سہیسا ایکہ ایکہ وردی کا وہ اشور ایک ہے حقیقت میں وہ ایک ہی ہے the god is one اور آگے بریے ویگریل اٹھائیے ویگریل میں لکھا ہوا ملے گا یا ایکہ اتہا ہمشت ہوئی اس ایک کی پرشنشا کرو اس اشور کی تاریخ کرو پریز نوان بٹ اللہ اور آگے بریے ویگریل کے اندر لکھا ہوا ملے گا مہاچیدن یدر شنشت اشور کے سوا کسی کی تاریخ مت کرو نیور پریز نوان ایکسپس اللہ اور آگے بریے اتھر ویگریل کے طرف لوٹیے اس میں لکھا ہوا ملے گا تسچتِ بھنگتی وانسا سیام اے شور ہم تیری ہی وننا کرتے ہیں تجھی کی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں آگے بریے بغوت گیتہ کے طرف لوٹیے جو ہمارے برادران وطن کے پاس ہیں پیار سے محبت سے کتاب کو لیجئے اور اس کو پلٹیے اس میں لکھا ہوا ملے گا یو ماما جمنا دینا چوگے تیلو کے محیش ورموں اسم پڑھ سکتی بھی سو سرو پاپیا پر مچھے تے جو مجھ کو اصلی پیدا نہ ہونے والا کائنات کا پالنہار جانتا ہے وہ اقل مند ہے تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور آگے بریے بغوت گیتہ کے اگلے پیس پہ جائیے اس میں لکھا ہوا ملے گا اب اکتم دکھتی ماں پنم منین تے ماما بھدہیا پرم بابا مجانن تو ماما بھائی یمد تا ممو کہ میں لا فانے ہوں مجھے آواز پا سکتے ہیں نہ نمس مگن نہ دان لو میری پاک بات کو نہ جان کر مجھے موت و عیات کے چکر میں گھومنے والا معمول انسان سمجھتے ہیں اور آگے بڑھئے تو اس روح کی اندر لکھا ہوا ملتا ہے نکاش تے ویدتے دیونا پاشانے نمر میں بابے یہ ویدتے دیوست اسمار بابو ایکار میرے محترم مزرگو اور آگے بڑھئے تو سلوک کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے اسمال اللہ 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 مطرہ ورنہ دی بیاندر اللہ اللہ ارنو راجہ پمرددہ اے مطرہ اللہ 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 ورنو مطرسیت السقامہ اتار مندر اتار مندر مہاسر اندر عللو جبیس ریک پرمپرن برامان اللہ اللہ رسول محمد رقبہ رسی اللہ اللہ دیونا کا نام اللہ ہے اور وہی اللہ کی پرس پرس کی جاتی ہے پوجہ کی جاتی ہے میرے محترم مزرگو آئیے شام بید کو اٹھاتے ہیں شام بید کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے اوم بربرا سوا تد سوید ورالیم برگو دوسیادی مری دیونا پر چودیات اس پران سو رو دکھنا شک سو رو سرے ستیش تجسلے پاپنا شک دو میرے محترم مزرگو حقیقت میں اگر غور کرتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں خستقوں کو پڑھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے اللہ ایک ہے اشور ایک ہے اسی کو کوئی آدمی اللہ کہتا ہے کوئی اشور کہتا ہے کوئی گوڑ کرتا ہے جس طریقے سے آپ پانی لیجئے پانی کو عربی میں علماء کہا جاتا ہے فارسی میں آپ کہا جاتا ہے اور سنسکرط میں اسے جل کہا جاتا ہے اپنا بھاسا میں اسے پانی کہا جاتا ہے مگر پانی ایک ہی ہے نام چال ہو گئے اس سے پتا چڑھا اشور ایک ہے وہی اشور پھورے سنسار میں جتنا انسان بستا ہے اور جتنے انسان آباد ہے سب کو پیدا کیا مسلمان کو بھی وہی اغلا پیدا کیا ہندو کو بھی ہندو بھائی کو بھی وہی اغلا پیدا کیا ہمارے بیچ پنڈی جی بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم ان سے بھی ہم ان سے بھی پیار محمد سے بات کرتے ہیں اور آپ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں وہی اللہ پوری دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو پیدا کیا اب یہاں آ کر کچھ لوگ کچھ لوگ پھوٹ ڈالنے لگے اور نفرت پھیلانے لگے مگر نفرت پھیلانے والے جو ہوتے ہیں وہ وہ اچھے انسان نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی مسلمان بھی نفرت پھیلاتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے کوئی ہمارے برادرانے وطن نفرت پھیلاتے ہیں وہ بھی غلط کرتا ہے جتنی بھی پھستک اٹھائیے اس پھستک میں پیار کی باتیں لکھی ہوئی ہے محبت کی باتیں لکھی ہوئی ہے آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے جب ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا ناپاک سایا پڑا اور اپنی شاترانہ وعیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بند بیٹھے جب ہندوستانوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارضہ ہونے لگا تو ایسے نازت وقت میں علماء اکرام نے جب کر مقابلہ کیا فتوہ دیا علماء اکرام آگے بڑے ساتھ میں ہمارے ہندو بھائی بھی آئے اور ہندو بھائی بھی مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا آپ روپیہ کے اندر دیکھتے ہوں گے نوٹ کے اندر مہاتمہ گاندی کا فوٹو لگا ہوا ہے آپ مہاتمہ گاندی کے فوٹو میں دیکھ رہے ہوں گے ان کے ہاتھ میں ایک لاتھی ہے لاتھی آگی نہیں ہے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ مہاتمہ گاندی کے ہاتھ میں لاتھی کیوں ہے اور وہ لاتھی کس نے دی تھی اور کیوں دی تھی جب انگریز سے مقابلہ ہو رہا تھا اور انگریزوں کو بھگانے کے بارے میں مشورہ پر مشورہ مٹنگ ہو رہی تھی علماء اکرام اپنی گردن کو تلوار کے نیچے دیتے رہے اور سیجے پر گولی کھاتے رہے توپ کا نشانہ بنتے رہے میرے محترم بزرگوں اور جم کر مقابلہ کیے تو مہاتمہ گاندی مہاتمہ گاندی جب مشورہ کرنے کے لیے اپنے دوست آزم خان کے یہاں میمان بن کر گئے تھے پہلے کا دور تھا کہ کوئی میمان کہیں جاتے تھے ان کو تحفہ دیا جاتا تھا ان کی تازین کی جاتی تھی ان کی عزت کی جاتی تھی تو مہاتمہ گاندی کے ہاتھ میں وہ آزم خان نے لاتھی ان کو آنے سے پہلے لاتھی تیار کر کے رکھا اور یہ سوچا کہ مہاتمہ گاندی کو محبت میں یہ لاتھی پیش کریں گے جب آزم خان نے ان کے ہاتھ میں لاتھی پیش کی تحفہ دیا تو اس تحفہ کو ہمارے مہاتمہ گاندی نے اتنا پیار کیا کہ آخری دم تک اس لاتھی کو سنبھال کر رکھے اور وہی لاتھی کی تصویر اس کا پوٹو آپ نوٹ میں بھی دیکھتے ہوں گے اور جگہ بجگ بھی دیکھتے ہوں گے پہلے کا دور تھا ہندو مسلمان میں فین کیا پیار تھا اور ابھی بھی ہے ابھی بھی میرا گاؤں کشیشور استھان ہے میرے محترم بزرگو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں بہت بڑا بھاری مندیر ہے اور اس مندیر میں جو آدمی جا کر کے پوجا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پویتر سمجھتا ہے بہت نامور مندیر ہے مندیر کے آگے ایک پوکھر ہے جس کو بابا پوکھر کہا جاتا ہے اس میں ہمارے برادرانے وطن سوہ جا کر نہ آتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا گھر کشیشور استھان عبدالجبار کلیمی چتر ویڈی کشیشور استھان کے دھرتی سے اٹھا ہے اور آپ کے بیچ آیا ہے ہمارے گاؤں میں کسی ہندو بھائی کے خاندان میں یا رشتیہ دار میں یا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے یعنی مرتبی ہو جاتا ہے تو مسلمان بھائی تو ان کو اگنی دینے کیلئے نہیں جاتے ہیں مگر اسمسان گھاٹ پہ کنارے پہ کھڑے ہو کر آنسو کا سیلاب بھاتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی میں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہمارے برادرانے وطن ہندو بھائی جنازہ کی نماز میں شریف تو نہیں ہوتے ہیں مگر قویستان کے کونے پہ کھڑے ہو کر کے آنسو بھا کر کے گم کا اظہار کرتے ہیں یہ ہندوستان کا گنگا جملی تحزید ہے اور ہندوستان پر جب انگریزوں کا سایہ پراہ اور جب علماء کرام نے اور ہندو بھائی نے پنڈی زبان لال لینو نے سباس چند ربوس آزاد نے مولانا عبو الکرام آزاد نے عبیداللہ سندھی نے اور حافظ زامن شہید نے بڑے بڑے علماء کرام نے مقابلہ کیا مقابلہ کیا جب انگریز کا پیڑ اکھرنے لگا تو انگریز نے بیٹھ کر مشورہ کیا اس مشورہ میں بڑے بڑے سائنسیس تھے بڑے بڑے سائنسدہ تھے اور مشورہ میں کیا کہا گیا کہا گیا کہ ہم ہندوستان سے جنگ پیسے جیتیں گے اس مشورہ میں ایک بہت بڑے سائنسیس تھے اور سائنسدہ تھے اس کا نام ڈاکٹر ولیم تھا ڈاکٹر ولیم نے کیا کہا اے انگریزوں اگر تم ہندوستان سے جنگ جیتنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے علماء کرام کو ختم کرو اور قرآن کو ختم کرو نعوذ باللہ جب تک قرآن موجود ہوگا جب تک علماء کرام ہوں گے تب تک تم ہندوستان سے جنگ نہیں جیت سکتے ہو اس کے بعد سے ہلی کے چاندی چوک سے لے کر خیبر تک ہوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو علماء کرام کے جسموں کو دامبے سے دھاگا گیا علماء کرام کو سوروں کے خال میں بند پر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا ایک ایک دن میں اسی اسی علماء کرام کو فانسی کے بندوں پر لٹکیا گیا علماء کرام کو بوریوں میں بند پر دیا جاتا اور دھکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جاتا کوپوں کا نشانہ بنایا جاتا میرے محترم بزرگو اسی پر بس نہیں ایک بہت بڑے رائٹر تامسن ہے تامسن کہتے ہیں کہ جب میں دلی کے خیمہ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں مرداروں کی بندبو محسوس ہوئی میں خیمہ کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں چالیس علماء کرام کو بوڑیوں میں بند کر کے جلتے ہوئے انگاروں میں دھکتوئی آگوں میں ڈال دیا گیا چالیس علماء کرام کو لائن سے کھڑے کر دیے گئے اور سوال کیا اے ملویوں تم کو اسی طرح جلا دیا جائے گا جس طریقے سے ابھی چالیس کو جلایا گیا ہے ورنہ تم میں سے ایک ملوی ایک عالم یہ کہہ دو کہ اس جنگِ آزادی میں ہم شریک نہیں ہیں تاریخ شاہد ہے تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ کہہ رہی ہے خدا کی قسم سارے کے سارے علماء کرام جلنا گوارہ کر لیے اور کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی اور سب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اس مقابلہ میں سارے لوگ تھے ہندو بھی بھائی بھی تھے مسلمان بھی تھے علماء کرام بھی تھے اور کچھ لوگ نفرت پیلانے والے جو ہوتے ہیں کھاؤ مسلمان میں ہو یا ہندو میں ہو وہ نفرت کی آگ بھرکاتے ہیں کسی پر داشت گردی کا الزام لگاتے ہیں کسی کو آتم باد کھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کھتے ہیں اس کو ہم پیار سے کہتے ہیں کیا کھتے ہیں ہم کو نہ ستاؤ کیا گناہگار نہیں ہے ہم کو نہ ستاؤ کیا گناہگار نہیں ہے یہ کس نے کہا تم سے کیا وفادار نہیں ہے جب دیش جب دیش کے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے جب دیش کے مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے ہم فقر وطن ہیں کوئی گتار نہیں ہے میرے محترم بزرگوں جب 26 جنوری آتی ہیں 15 آگست آتا ہے کوئی سکول کے اندر بھی جنڈا پھیرا کر کے اور جنگ آزادی عید سے زیادہ خوشیہ مناتے ہیں سارے لوگ مناتے ہیں مدرسے میں بھی مناتے ہیں اسکولوں میں بھی مناتے ہیں اور یہ پیغام پیش کرتے ہیں کہ یہ دل ہے جگر اپنا ترنگا جھک نہیں سکتا یہ دل ہے جگر اپنا ترنگا جھک نہیں سکتا ہے دنیا کو خبر پر اپنا ترنگا جھک نہیں سکتا ہے دنیا کو خبر پر اپنا ترنگا جھک نہیں سکتا ہمارے دیش کے ہندو مسلمہ دیش کے خاطر ہمارے دیش کے ہندو مسلمہ دیش کے خاطر لطا سکتے ہیں سر اپنا ترنگا جھک نہیں سکتا یہ پیغام پیش کرتے ہیں اور ہم مند سے بھی جب کئی کئی پروگرام میں جاتے ہیں اللہ کا کرم ہے پورے انڈوستان کا سفر کرتے ہیں اور آپ لوگ کی دعا رہی تو انشاءاللہ دنیا کا سفر ہوگا تو میں کہا کرتا ہوں پیار محبت کے انداز میں کہ کہا کرتا ہوں اے نفرت فیلانے والوں اے نفرت کی آگ بھرکانے والوں ایک پیغام میرا لیتے جاؤ اب نفرت مت فیلاؤ میں کہا کرتا ہوں حویلی جھوپری سب کا مقدر پھوٹ جائے گا حویلی جھوپری سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے ہمیں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا اور ہم یہ بھی پیغان دیتے ہیں اے مسلمانوں اگر آپ کے گاؤں میں آپ کے سماج میں کوئی ہندو بھائی ہے اگر وہ بیمار ہو گئے آپ ان کی بھی مزاد کرسی کرنے کے لئے جائیے آپ ان کی بھی عیادت کرنے کے لئے جائیے آپ ان کی خیجت پچھنے کے لئے جائیے یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے اے مسلمانوں اس سنت کو کب زندہ کرو گے اس سنت کو کب اپنا ہوگے آئیے اس لئے میں کہتا ہوں پیار کا ہم پیغام سنانے والے ہیں پیار کا ہم پیغام سنانے والے ہیں نفرت کو دھرتی سے مٹانے والے ہیں نفرت کو دھرتی سے مٹانے والے ہیں ہندو مسلم سب کا ایک ہی نعرہ ہے ہندو مسلم سب کا ایک ہی نعرہ ہے سبھی وطن پہ جان لٹانے والے ہیں سبھی وطن پہ جان لٹانے والے ہیں اور یہ بھی پیغام میں دیتا ہوں ظلم اور جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں اب بھی ہم چاہے تو قرآن مچا کر رکھ دیں خشک پتوں کی طرح پکرے ہوئے ہیں ہم لوگ ایک ہو جائے تو دلیاں کو ہرا کر